اسلام علیکم خواتین و اصرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے مشرق وستہ اس وقت جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کے اندر بلکل اسی طرز کا ایک آپریشن کیا ہے جو کہ ایپٹ آباد کا آپریشن تھا اور اس وقت صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے اور القائدہ کے ایک بہت بڑے کمانڈر کی متعلق بہت بڑا دعویٰ کیا ہے امریکہ کے ایک اخبار نے اس کے علاوہ جو جرازلم پوسٹ ہے جو کہ اسرائیل کا سب سے محتور اخبار سمجھا جاتا ہے اس نے یہ بات بتائی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کس طرح سعودی بیکنگ کے ساتھ اب ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں اس وقت محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے بھی سعودی عوام جو ہیں ان کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے اور بہت بڑا جوا کھلنے جا رہے ہیں یہ آخری ساٹھ دن کے اندر جو بائیڈن کے بیس جنوری دو ہزار اکیس سے پہلے حلف اٹھانے سے پہلے ٹرمپ کے آخری دنوں کے اندر کوئی بہت بڑی کاربائی ہونے جا رہی ہے اور آنے والے چند دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں ان تمام تر چیزوں کو ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں خواتین وزرات اسرائیل کا جو گٹ جوڑ ہے اور امریکہ جو ہے اس کی جو ایران کے اندر ایران کے ساتھ مسائل ہے سپیشلی ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن کے اندر وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں ابھی حال ہی میں ایران کی وزیر خارجہ جب واد زریف جب پاکستان آئے تو یو ایس کے سپیشل ریپریزنٹیٹیف فور ایران سعودی عرب گئے سعودی شاہ نے سعودی فرما روانے محمد بن سلمان نے سعودی فرما روانے پوری دنیا کو تنبیہ کی کہ ہم نے اب ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دینے ہم نے ایران کے خلاف اکٹھا ہونا ہے کیونکہ اس وقت صورتحال بڑی گمبیر ہے اور جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد یہ لوگ خود بیک فٹ پہ آ چکے ہیں اور انہیں اب یہ ہے کہ اب ان ستر دن میں ہم کچھ ایسا کر لیں ان آخری پچھتر دن جو ہوتے ہیں اس کے اندر ٹرمپ سے ہم کچھ ایسا کروا جائیں کہ بلکل صورتحال حادثے نکلی ہوئی ہو جس ٹائم جو بائیڈن حلف اٹھائے اس وقت اس کے اپنے ہاتھ میں بھی کچھ نہ ہو اور اس کی مجبوری بن جائے سعودی عرب اور اس کی مجبوری بن جائے اسرائیل اور اس کی کمزوری بن جائے ایران کے ساتھ معاہدہ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھے اوبامہ دور میں اور اسی دور میں ایران کے ساتھ بہت بڑا معاہدہ ہوا جسے ٹرمپ نے آتے ساتھ ختم کر دیا تو ایک تو یہ بھی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ آتے ساتھ جو بائیڈن ہیں وہ ایران کے ساتھ پھر سے معاہدہ کریں گے اور سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے اوپر جو قتل کا مقدمہ ہے ایک صحافی کے واشنٹن پوسٹ کے جمال خاشوک جی وہ کھلے گا اب یہ جو دعویٰ ہوا ہے اس سے پہلے میں اگر آپ کو جرزلم پوسٹ جو ہے اس کا ایک آرٹیکل ہے اور اس کا ٹائٹل اور اس آرٹیکل ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے اور وہ اب جو پیشن گوئی کر دی ہے اسرائیل کے سب سے بڑے اخبار نے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ کیا اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اب انہوں نے یہ بھی بتایا ہے یہ کہنے کی بات یہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے کوئی بھی ائر سٹرائک وہاں پہ کرے کوئی بھی وہاں پر کارروائی کرتا ہے تو یہ بڑی ہی پیچیدہ صورتحال ہوتی ہے اور اسے بلکل لاسٹ آپشن کے طور پر رکھا جاتا ہے جب اور کوئی حل نہیں ہوتا تب اسرائیل ایران کے اندر خود جا کے اس طرح سے کارروائی کرتا ہے تو یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ پیش خیمہ ہے کہ اب کوئی بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ اب جو پوری صورتحال ہے انہوں نے بتایا کہ جو پریزیڈنٹ کا ڈک پیریڈ ہے اور لاسٹ فیو ویکس ان آفس ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کے وہ یا تو ملٹری ایکشن آرڈر کرنے جا رہے ہیں ایران کے خلاف یا پھر اسرائیل کو گرین سگنل دیں گے اور ساتھ ساتھ اسسٹنس بھی دیں گے کہ وہ جو مرضی کرنا چاہے ایران میں کر لے یہ جو پریڈ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے اور اس میں ڈانلڈ ٹرمپ کی طرز کا ڈانلڈ ٹرمپ کی ذہنیت کا جو صدر ہے اس کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی بھی طریقے جو بائیڈن کے لیے حالات مشکل بنائے جائیں جو بائیڈن کا اپنا جو نظریہ ہے وہ اسے ایمپلیمنٹی نہ کر سکے اور جو بائیڈن کی مجبوری بن جائے میری پالیسیز کو آگے لے کے چلنا تو یہ اسرائیل کا اخبار یہ بات کر رہا ہے کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو امریکہ خود ایران کے اوپر حملہ کرے گا یا پھر اسرائیل کو اسسسٹنس دے کے اسرائیل کو ایک گرین سگنل دے دیا جائے گا کہ بھائی آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں اب انہوں نے ایک دو اور باتیں بڑی اہم کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مارک ایسپر ہیں جو سیکٹری آف سٹیٹ سیکٹری آف ڈیفنس ہے امریکہ کے انہیں آخری دنوں میں اپنے عہدے سے ہٹانا پینٹاگون کے اندر بہت سے لوگوں کو ہٹانا اور وہاں پر فوج کی آلہ افسران کے تقرر اور تبادلے اچانک آخری ساٹھ دن کے لئے کرنا یہ اس بات کی طرف بڑا واضح اشارہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ ایسے لوگ لارے ہیں جن کے اوپر وہ احسان کر کے آخری ساٹھ دن میں ان سے کوئی بہت بڑی کر روائی کروا سکتے ہیں اب انہوں نے ایک اور بات کہی کہ یہ جو اس وقت گئے ہیں یہ جو ایلیٹ ایبرمز ہیں جو سعودی عرب کا دورہ کیا جنہوں نے ہم نے آپ کو اس کے متعلق بتایا بھی یہ یو ایس کے نمائندہ خصوصی برائے ایران ہیں یہ سعودی عرب تو گئے لیکن انہوں نے خصوصی ٹاکس کی ہیں بینجمن نیتن یاہو کے ساتھ جو کہ اسرائیل کے وزیر آزم ہیں اس کے متعلق بھی انہوں نے بتایا ہے اور جو آئی ڈی ایف کے چیف آف سٹاف ہیں جنرل عویف کولاچی انہوں نے امریکہ کے چیرمن جوائنٹ چیف کے ساتھ بھی ایک ویڈیو کال کی ہے تو یہ ساری چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کر کے جو کہ اسرائیل کی ڈیفنس فورسز کے سربراہ ہیں اور یو ایس کے جوائنٹ چیف ہیں ان کے کاؤنٹر پارٹس دونوں کے درمان ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے اور اس اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں اور ساری باتیں جو ہیں وہ اس وقت ڈن ہو چکی ہیں اب ایران کے اندر ہوا کیا ایران کے اندر ایپٹ آباد پرس کا جس طرح عساندل لادن کو مارا انہوں نے اوباما دور میں آپ کو یاد ہوگا لیکن اس کے اندر معاملات بڑے مختلف تھے پاکستان وارن ٹیرر ان کے ساتھ لڑ رہا تھا ڈرون سٹرائکز کے لیے سرزمین پروائیڈ کر رہا تھا وہ بڑی ایک ڈیفرنٹ سیچویشن تھی اور ہمارے کوئی امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں تھی اس میں بس تھوڑا سا فرقی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کا ایک بہت ہی کشیدہ رشتہ ہے بہت ہی ان کا کمپلیکیٹڈ رشتہ ہے ایران کا تو اب اسرائیل نے سٹرائک جو کی ہے بالکل ایپٹ آباد کی کی ہے اور القاعدہ جو ہے القاعدہ کے نمبر ٹو ٹاپ بندے ابو محمد المصری ان کے اوپر اسرائیل نے ایران کی سرزمین پر سٹرائک کر دیا اب ایران بھی ذہنے پہ ریٹیلیٹ کرے گا ایران ایسی چیزیں نارملی برداشت نہیں کرتا یہ نیو یورک ٹائمز کا دعوی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ نمبر ٹو اکیوزڈ ان یو ایس ایمبیسی اٹیک was killed in ایران امریکی ایمبیسیز پہ اٹیک کرنے والا ایران کا القاعدہ کا نمبر ٹو ٹاپ سیکنڈ ان کمانڈ اس وقت جو ہے اسے ایران کے اندر مار دیا گیا ہے اسرائیلی ایجنٹس shot ابو محمد المصری on the streets of تہران at the best of US امریکہ کے کہنے پر اسرائیل کے ایجنٹس نے تہران یعنی کہ ایران کے capital کی سڑکوں پر دن دہارے کھلے آپ یہ کارروائی کی ہے اور انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ ایران القاعدہ یو ایس یا اسرائیل ان چار سٹیکھولڈرز میں سے کسی نے اس کی اوپر کوئی official press release نہیں دیا لیکن یہ بات بڑی واضح کر دی گئی ہے کہ یہ کارروائی جو ہے یہ ہوئی ہے اب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جنہیں مارا گیا ہے القاعدہ کے second in command یہ masterminds تھے 1998 کے جو attacks تھے جو ہیں American embassies جو افریقہ میں ہیں اور جنہوں نے یہ ساری صورتحال کی اور اس بات کو confirm کر دیا گیا ہے یعنی یہ انہیں پہلے مارا گیا اور دو لوگ آئے اسرائیلی ایجنٹس موٹر سائیکل پر اور انہیں مارا گیا embassy attack کی anniversary کے دن یہ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے جس دن 1998 میں انہوں نے embassy پہ امریکی پہ attack کروایا اسی دن القاعدہ کے number two کو مارا گیا اور اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے ابھی جو دونوں ہم نے آپ کے سامنے خبریں رکھی ہیں اس کے علاوہ سعودی شاہ جو ہیں انہوں نے محمد بن سلمان نے ایک تو پوری قوم جو ہے اسے تنبیہ کر دی ہے کیونکہ یمن والی سائیڈ سے جو ہوسی ہیں وہ ادھر لگاتار سعودی عرب کی جو آئل کی تنصیبات ہیں تیل کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر بارود سے بھری ہوئی گائیڈ بوٹس بھیج رہے ہیں جنہیں سعودی عرب لگاتار انٹرسپٹ کر رہا ہے لیکن کب تک کرے گا کوئی ایک ادھ بھی لگ گئی تو سعودی عرب کا کبادہ ہو سکتا ہے اور وہاں پھر بغاوت جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے سعودی عرب کے اندر دائشت گردی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر سعودی عرب کے اوپر ایک طرح سے گھیرا تھنک ہو رہا ہے اس کی امبیسز کے اوپر اٹھاک ہو رہا ہے تو سعودی عرب بھی اس وقت بڑی ہی ایک کمزور سیچویشن کے اندر ہے تو اس پوری صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوسری طرف سعودی عرب کے شاہ جو ہیں محمد بن سلمان کے والد اور بادشاہ جو ہیں سعودی عرب کے فرماربہ ان کی طرف سے وارننگ جاری ہونا بھی ایک بڑا اہم اور بڑا ہی امپورٹنٹ نکتہ تھا تو اس پوری صورتحال کے اندر آنے والے چند دن ابھی بڑے اہم ہونے والے ہیں اور بلی اہد جو ہیں وہ بہت بڑا جوا کھیلنے جا رہے ہیں اس کے اندر ان کی اپنی پوزیشن بڑی کمزور ہے سعودی عرب کے اندر بغاوت سر اٹھا رہی ہے دہشتگردی کی کارمائیاں ہو رہی ہیں ساٹھ دن کے اندر اگر یہ کچھ نہ کر سکے جو بائیڈن کے آنے سے پہلے تو پھر جو بائیڈن ان کا کبارہ نکال دے گا اور جو بائیڈن بچہ نہیں ہے جو بائیڈن کو اس پوری صورتحال کا بخوبی اندازہ ہے اور جو بائیڈن کو پوری صورتحال کا ادراک ہے تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے تو آنے والے ساٹھ دن بڑے اہم ہونے والے ہیں اس کے اندر پورے امکانات ہیں کہ سعودی عرب، ایران سعودی عرب، اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر کسی بھی قسم کا حملہ کر سکتے ہیں مقدوم شاہب کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی بہت خیال رکھئے گا اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت پاکستان ہمارے لیے ہے اس کا بھی بہت خیال رکھئے گا پاکستان کے لئے دعائیں کیجئے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کو میشہ سلامت رکھے پاکستان کو تاق قیامت رکھے اللہ نگبان پاکستان زندہ بات